ایک کلام کی مجھ سے فرمائش بھی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں 2007 میں یہ کلام پڑھا تھا ہائی ابھی ایک بھائی نے ذکر کیا نجانے کتنی بچیاں اور بچے اس سلاح کے بعد بیمار ہوئے ہیں اب جن کی بیٹیاں خدا نہ کرے اللہ نہ کرے بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ کلام اللہ ہر بار کا سایہ تا دیر بچوں کے سر پہ خائم رکھے اکھیاں مل مل زینب ویخ دیئے نئی ویر پچھانیاں جاندہ ہیں آئے 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 نئی ویر پچھانیاں سہ پیر ہو گئیں کربلا مقتل حسین بننے کے لیے تیار ہے پورا مقتل پورا مقتل لاشوں سے پڑ گیا اکیلا حسین بچا امیر کا بیٹا لباس غریبی کا پہن پہ جس وقت وہاں آیا ہے تو بی بی زینب آنکھیں مل مل کے دیکھتی ہے کہ امیر کا بیٹا حسین پہچان میں نہیں آرہا امیر کا بیٹا حسین پہچان میں نہیں آرہا تو چھوٹی شہزادی چھوٹی شہزادی نے آ کر پاؤں میں لپٹا کہ بابا سوہ سے جو بھی گیا واپس نہ آیا جو بھی گیا واپس نہ آیا میرے مولا حسین نے شہزادی سکینہ کو خاک میں بیٹھ کے اپنی گول میں بٹھایا عجیب جملہ تم جاؤ کہا اللہ جانے مقتل میں رہے کسی خان میں ہوں تم جاؤ کہا اللہ جانے مقتل میں رہے کسی خان میں ہم اب خان میں بابا آئے گے اب خان میں بابا آئے گے جائے شاند و زیدہ ہو بے میری سکینہ اس طرح نہ رونا میری بچینہ اس طرح نہ رونا میری سکینہ کہ ہم جاتے ہیں میری بابا سے اب لوگ کے ہم کو آنا نہیں کچھ جیل پٹ جانا سینے سے کہ پھر بابا سینہ بھینا نہیں سو جانا جہاں بھوپیاں گہ دے سو جانا جہاں بھوپیاں گہ دے ملشان ربوں زندہ ہو بے میری سکینہ اس طرح نہ رونا نہ میری بچینہ اس طرح نہ رونا جزاک اللہ جیو ماتمیوں بس تھوڑی سی دیر مجھے اور اپنا دینا میرے ساتھ چند دیگوں میں ماتم کر لینا اب لائٹ تھوڑی سی جلاو تاکہ میں وہ